اسلام علیکم معلومہ ایک چاہی کا چمچ AJ add کالی محلو کا پاورڈر لیسن کا پاورڈر یا پیسٹ یا ادھا چاہی کا چمچ اور ادھا کا پاورڈر یا پیسٹ یا ادھا چاہی کا چمچ میرے پاس پاورڈرز اویلیبل ہے تو اس لیے منصوم CP پاورڈر ایٹ کریں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ آدھرا کو لیسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں اب ہم اس میں تکہ یا تندوری مسالہ ایٹ کریں گے تقریباً دو چاہے کے چمچ اس کی ریسیپی میں اپلوڈ کر چکی ہوں لال مرچوں کا پاورڈر ایٹ کریں گے ایک چاہے کا چمچ تیل ایٹ کریں گے کوئی سا بھی کوکنگ آئل ایٹ کر دیں ایک کھانے کا چمچ لیمن جوس ایٹ کریں گے ایک کھانے کا چمچ اور اس کے بعد یہ سارا مسالہ چکن کے اوپر اچھی طرح سے ہم کوٹ کر لیں گے چکن کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر دیا ہے فلیم کو ہم نے آن کر دیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہارٹ ساوس جو کہ تقریباً ہے دو چاہے کے چمچ اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں ساوس بھی ہم اسی میں ایٹ کریں گے دو چاہے کے چمچ یہ دونوں چیزیں ٹوٹلی اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس گھر میں موجود ہو تو آپ ایٹ کر لیجئے گا ورنہ تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے چکن دیکھا کو ہم فرائے کر لیں گے اس کے اوپر تھوڑے سے گریلنگ مارکس آ جائے اور چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں تقریباً کوارٹر گلاس پانی ایٹ کریں گے ون بائی فورت گلاس آپ نے اس میں پانی ایٹ کرنا ہے اور پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اس طرح سے کھ کرنا ہے کہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اور اس کو آپ نے کور نہیں کرنا تو یہاں پر دیکھیں چکن جو ہے وہ کمپلیٹلی فرائے ہو چکی ہے اب ہم اس کے سنٹر میں ایک الومینیوم فائل رکھیں گے اس طرح سے الومینیوم فائل کا قپ بھی آپ رکھ سکتے ہیں الومینیوم فائل بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں ایک دہکتا ہوا کوئلہ رکھیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور چکن ٹکا اگر آپ کے بچوں کو پسند ہو تو ایڈ کر لیجے گا تقریباً اگر آپ کو سپائسی پسند ہو تو ایک ٹیبل سپون تکہ مسالہ آپ اس میں ایڈ کر لیجے گا کم سپائسی رکھنا ہو تو آدھر ٹیبل سپون کافی ہے آپ اس میں چیلی گارلک کیچپ کبھی استعمال کر سکتے ہیں پھر آپ نے گارلک اور جو چیلیز ہمیں ایڈ کر لی ہے تو ان کو آپ سکپ کر لیجے گا یہاں پر میں نے برڈز لی ہے ان کے میں نے سائٹز کٹ کر لی ہے دو سینڈوچز بنانے کیلئے ہمیں چار عدد برڈز چاہیے اور اس کی سائٹز کٹ کرنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کے بچوں کو پسند ہو تو آپ اسی طرح اس کے اوپر یہ سوس لگا لیجے گا اب ہم ایک سلائس کے اوپر یہ اس طرح سے کریمی تکہ سوس لگائیں گے بہت زیادہ نہیں لگانا تھوڑا سا ہی لگانا ہے اس کے اوپر چکن تکہ رکھیں گے تو یہ دیکھیں چکن کے پیسز میں نے رکھ دیا ہے اس کے اوپر اس طرح سے اب ہم ایک سلائس لیں گے اور اس کو اس کے اوپر رکھیں گے سلائس کو چکن تکہ کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اچھے طرح سے پریس کریں گے پریس کرنا ضروری ہے اب ہم اس کے اوپر بہت ہی ہلکا سا میونیز لگا لیں گے بہت ہی ہلکا ہلکا سا میونیز کی ٹاپنگ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو چیزیں ہم اس کے اوپر ایڈ کر رہے ہوں جس طرح سے چکن ہم ایڈ کر رہے ہیں یا پھر کوئی ویجٹیبلز ایڈ کر رہے ہیں تو وہ اچھے طرح سے سٹک ہو سکیں اور سینڈوچز سے باہر نہ نکلیں تو اس لیے اس میں تھوڑی سی ہم یہ ٹاپنگ کریں گے میونیز کی ہلکی سی لیئر لگانے کے بعد ہم کھیرہ رکھیں گے اس طرح سے سلائس میں کٹا ہوا اس کو میں نے بہت ہی باری کٹ کیا ہے اس کو آپ نے باری کٹ کرنا ہے کیونکہ جب آپ تھوڑی سے تھک پیسیزز میٹ کرتے ہیں تو یہ پھر سینڈوچز سے سلپ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح تھوڑا سا ڈرائی کیا ہوا ٹاماتر جو ہے جس میں زیادہ جوس نہ ہو تو اس کے بھی تھن سلائسز کٹ کر کے آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں ویشٹیبلز آپ کو اسی بھی اپنی پسند کی رکھ سکتے ہیں اس میں شملہ مریش بھی اٹ کر سکتے ہیں گر بچوں کو پسند ہو سلات کے پتے بھی اٹ کر سکتے ہیں تو جو فائنل لیئر ہے اس کے اوپر بھی ہم اس طرح سے یہ کریمی ساوس لگائیں گے پھر چکن لگائیں گے تھوڑا سا مینیز اٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کریں گے تاکہ یہ آپس میں اچھی طرح سے جوڑ جائیں اور یہ دیکھیں سینٹر میں سے کٹ کر کے یہ زبردست سے دو عدد چکن سینڈوچز ہمارے تیار ہیں آپ ان کو ریپ پی کر سکتے ہیں پلاسٹک ریپ سے اور سینڈوچ پیپر میں بھی ان کو ریپ کر سکتے ہیں تو بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے دار چکن تکا سینڈوچز ہمارے تیار ہیں آپ ان کو تھنڈا بھی بچوں کو بنا کر دی سکتے ہیں یہ اتنا ہی مزے دار ہوگا جتنا آپ گرم گرم بچوں کو بنا کر دیں گے کیونکہ یہ ایز ایک کولڈ سینڈوچ بھی آپ بچوں کو دے سکتے ہیں اگر میری یہ ریسیپی آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو اسے تھمزب دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فینز اور فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈیلیشیس اور ایزی ریسیپی سیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک ہلیں مجھے جہازہ تیچھے دعاوں میں آدھ رکھئے گا تینکیو فور واشک اللہ حافظ